اسلام علیکم جب دیکھ رہے ہیں ازاز سپورٹس یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی کھلاری واسیم اکرم کی واسیم اکرم پاکستانی کرکٹ ٹیم بیسر کوچ اور سابقا کرکٹ کھلاری اور پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں واسیم اکرم کو بڑے پیمانے پر اب تک عظیم ترین فاسٹ بولر میں شمار کیا جاتا ہے کئی ناکدین انہیں کرکٹ کے طریقہ سب سے اہم بائیں ہاتھ کا فاسٹ بولر مانتے ہیں واسیم اکرم کو یہ ازاز حاصل ہے کہ وہ ایک روزہ کرکٹ میں پانچ سو سے زیادہ وکٹے لینے والے پہلے کھلاڑی ہیں انہوں نے تین سو چھپن ایک روزہ میچز میں پانچ سو دو وکٹے حاصل کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد واسیم اکرم کرکٹ کمنٹری کے شعبے کو اپنایا کرتے تھے انہوں نے انڈین پریمیر لیگ میں شارو خان کی ٹیم کلکتہ نائٹ رائیڈر کی بولنگ کوچ کے حصیت سے بھی اپنے فرائز ادا کیے مزید اگر بات کی جائے تو انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ پچیس جنوری انیس سو پچاسی کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا اور آخری ٹیسٹ مقابلہ انہوں نے نو جنوری دو ہزار دو کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا اگر ایک روزہ کرکٹ کی بات کی جائے تو انہوں نے پہلا مقابلہ تیس نومبر انیس سو چھراسی کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا اور اگر آخری ایک روزہ کی بات کی جائے تو انہوں نے چار مارچ دو ہزار تین کو زمبابوے کے خلاف کھیلا اگر ان کے مزید کیریر کی بات کی جائے تو انہوں نے پاکستانی ٹیم کے لیے تین سو چھپنجا ایک روزہ اور ایک سو چار ٹیسٹ مقابلے کھیلے اور ایک سو چھپن ایک روزہ مقابلوں میں پانچ سو دو وکٹیں اور ایک سو چار ٹیسٹ مقابلوں میں چار سو چودہ وکٹیں پاکستانی ٹیم کے لیے حاصل کی مزید اگر ان کی بلے بازی کی بات کی جائے تو انہوں نے تین سو چھپن ایک روزہ مقابلوں میں تین ہزار سات سو ستنہ رنس اور ایک سو چار ٹیسٹ مقابلوں میں دو ہزار تین سو اٹھانوے رنس پاکستانی ٹیم کے لیے بنائے اگر ایک روزہ کرکٹ میں ان کے بہترین سکور کی بات کی جائے تو 86 رنس اور اگر ٹیسٹ مقابلے میں ان کے بہترین سکور کی بات کی جائے تو 217 رنس امید ہے آپ کو یہ ساری معلومات اچھی لگی ہوں گی مزید ایسی وڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں شکریہ